اسی طرح مہندی اور حلدی کے رسم کھیلی جاتی ہے مہندی لگانا دلہن کو یا شادی کے وقت عورتوں کا جائز ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں لیکن وہ رسم مسئلہ رسم کا ہے مہندی کے رسم پوری عورتہ جمع ہوتی ہے پھر وہ لوگوں کو بلا جاتا ہے مہندی لگانے والیاں آتی ہے مہندی لگاتی ہے اور یہ رسموں سے جھگڑے جو شروع ہوتے ہیں تو شادی کرنے والوں کی تو خوشی اپنی جگہ برباد وہ پھپو کو سمال رہا پھپو خوشا مت کرو مہندی باد میں لگاتا کل خالہ کو چیڑ ہوگی ادھر ہوگی ادھر بھی وہی چل رہا ان کی شادی ہے ان کو خوشی چھوڑ کر سب کو مناتے بیٹھ رہے سب کا سیٹلمنٹ چل رہا اور جب میں ابھی رات میں کمرے ملتے رہا تو وہی بولتے ادھر سے دونوں بلتے بچ کی آئے بابا پھپو ناراستے دادی ناراستے میری چچی ناراستی میرے اببا ناراستے ہمارے یہ تے اگر سمجھدار ہے تو یہ ڈسکشن چلتا بولتے اب سکون ملا یہ شادی شادی نہیں ہوئی تھی پریشانی ہوگی سکون کے لیے ہے نا تو یہ رسومات فساد کر دیتے ہیں پوری شادی پھپو کا مو سجا ہوا خالہ کا مو سجا ہوا وہ مہندی میں تم نے لیٹ کرے حلدی میرے کان میں دالتی موں کے بدلے فلاں چیز یہ کرے یہ ایسا ہوا تھا اور وہ جا کے دولے کو بولے کیا تیری شادی کیا شادی میں تیری شادی میں تم نے کوئی مہندی نہیں لگی پوری زندگی اب یہ بولتا پھپو تو ہوں گا مہندی کے ٹوکرے لاکے دیتا نہیں نہیں پوری زندگی بولوں گی تیری شادی مہندی نہیں لگی یہ ہوتا ہے مسئلہ جب غیر شادی چیزیں کرتے ہیں نا تو حلدی اور مہندی کی رسم اور میں نے دیکھا حلدی کی رسم تو میں نے اس لیول تک دیکھا حلدی بھی کھیل لیے ارے چلو ٹھیک تھا مرچی بھی کھیل لیے ارے چلو ٹھیک تھا اچار کھیل لیے مطلب بورچہ خان میں سب آرہا باہر اچار کھیل لیے وہ بھی ٹھیک تھا انڈے مار رہے ایک دوسرے کو مطلب بورچہ خانے کے پورے پروڈکٹس لاکے ہیں پورے وہ اور میں نے یہ تو مشاہدہ کیا ایک شادی میں جا کر میں ایک صاحب سے ملا میں نے بولا پنے کل ایک جوڑا لیے تو تمہارے شادی کے لیے وہ پینکی کیوں نہیں آئے بولے انہوں نے ہلڈی کھیلے بولے وہ ہلڈی تو ٹھیک تھے انڈے مارے بولے پورے انڈے پھوڑ گا کے کپڑے مطلب میرے کپڑے گھر میں لٹکے وے تھے تو انڈے پڑے آکے بولے آپ کہاں دھول کے ملتے رات میں صبح بلیزر و انڈا اچھا لگیا پھر ایک شادی میں ایک صاحب کو دیکھا آنک سوجی وی میں نے کہا آپ کی آنک سوجی وی تو بولے وہ آڑا آنڈا آکے لگیا بولے آنڈا پھوڑتا نہیں آڑا بیچ میں سے ماریں گے پھوڑ جائیں گا آنڈے کو اکر آپ سیدھا رکھیں گے نا ایسا آپ کتنا بھی پریشل آئے پھوڑتا تو ایسا آکے لگاؤ تو بولے وہ آنڈا تو نہیں ہوا میرے آنک سوجی پورے آنک شادی کے اندر آنک پوری سوجی وی ہر چیز میں دستخط کر رہے تو دیکھ کے آپ کس کو بول نہیں سکتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ دیکھئے ایک خجر کھانے کو ملا تو وہ اپنے خوش نصیبی سمجھ رہے اور تم اسراف کر تو ان کھانے بینوں کی چیز ہوگا شریعتاً بالکل حرام ہے یاد رکی رسوما اسی طرح موسیقا موسیقا